اس کہانی کی شروعات میں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جو ویکنڈ پر اپنے کیون میں آئے تھے ان کا ڈلائیول انہیں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے بل وہ دیکھتے ہیں دلواجہ پہلے سے ہی کھلا ہوتا ہے جہاں وہ تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اس عورت کو مال دیتے ہیں اور جب اس آدمی کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے سامنے ایک ڈوکٹر جیسے دکھنے والے آدمی کو دیکھتا ہے جو اس پر ایکسپیلیمنٹ کلنے والا تھا لیکن وہ انہیں کھولنے کو کہتا ہے بل وہ لوگ اس کی ایک نہیں سنتے اور اسے کیمیکل سے بھلا ہوا انڈیکسن لگا دیتے ہیں جسے لگاتے ہی اس آدمی کو کچھ ہونے لگتا ہے اور اسے بہت طاقت محسوس ہونے لگتی ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو مال کل جنگل میں بھاگ جاتا ہے لیکن باہل کافی تھنڈ ہوتی ہے اور اس آدمی کو بلکل بھی تھنڈ محسوس نہیں ہوتی اور وہ وہیں پل بےہوس ہو کر گل جاتا ہے پل ہم دیکھتے ہیں وہ آدمی ایک کھلگوز میں بدلنے لگتا ہے جس سے وہ آدھا انسان اور آدھا کھلگوز بن جاتا ہے اس کے بعد ہم میکس اور جیلی نام کے دو فلینڈ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پلین کیا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس جنگل میں جانے کا لیکن جیلی کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے جون لوگوں کے ساتھ جانے کی جد کلتا ہے پل جیلی اسے یہیں پل رکنے کو کہتا ہے کیونکہ ابھی وہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کے بعد وہ دونوں اپنے فلینڈ تھومت سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ تین لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کا نام اینہ سارا اور نینہ ہوتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس ٹرپل نکل جاتے ہیں تب ہی جیلی کو وہاں اس کا چھوٹا بھائی ملتا ہے جون کی گاڑی میں چھپا ہوا تھا یہ دیکھ کر جیلی اس سے پوچھتا ہے وہ یہاں کیوں آیا ہے جس سے وہ بولتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ مجھے کلنا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک اسٹول پر لوگتے ہیں جہاں وہ لیڈی اینہ سے آئیٹی مانگتی ہے اور اسے اپنا چہرہ دکھانے کو کہتی ہے لیکن اینہ بولتی ہے اسے ایللجی ہوئی ہے اس لئے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی یہ سن کر وہ لیڈی بولتی ہے اسے اپنا چہرہ دکھانا ہی ہوگا جس کی کمپلین وہ دو پلیس والوں سے کلتی ہے اس لئے اینہ کو اپنا چہرہ دکھانا پڑتا ہے جس کے بعد وہ لیڈی انہیں سمان دیتی ہے ادھر تھوماس وہاں سے کچھ گاجل کھلی دنے لگتا ہے تب ہی وہاں دو لوگ آ جاتے ہیں جو ان سب گاجلوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ دیکھ کر اسے بہت عجیب لگتا ہے اس لئے وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں لات کو جب وہ لیڈی اپنے سٹور کو بند کر کے گھل جاتی ہے تب ہی وہاں وہ بنی میں آ جاتا جو اس لیڈی کی ایک ٹانگ کو کھاڑ دیتا ہے اور اسے مال دیتا ہے دوسری طرف انہیں لاستے میں تین لوگ ملتے ہیں جن کی گاڑی خلاب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے وہ تینوں ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جس سے وہ ان کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور دھومس ان سب کو کیون پر لے کلا جاتا ہے جہاں اینہ ان لوگوں کو لات بیتانے کی جگہ دکھاتی ہے پل سالہ ویلسن کو دیکھ کل اسمائل پاس کرتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور سالہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے اس لات میکس اسے بلیک آدمی کے ساتھ دارو پینے چلا جاتا ہے پل نینہ سالہ سے ویلسن کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کی تم اسے دیکھ کل اسمائل پاس کیوں کر رہی تھی جس سے سالہ بولتی ہے اسے ویلسن اچھا لگتا ہے پل نینہ اس سے کہتی ہے وہ ایک اجنبی ہے اور دو میں سے ہی کسی سے بات نہیں کل سکتی لیکن سالہ کو اس بات سے کوئی بھی فلک نہیں پڑتا ادھر تھومس جب اکیلا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ بنی مین آ جاتا ہے جو اس پل اٹیک کرتا ہے یہ دیکھ کل تھومس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک دوسرے کیون میں آ جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں پل جب وہ اس بنی مین کو دیکھتے ہیں وہ یہاں سے اپنی جان بچا کر جنگل میں بھاگ جاتے ہیں لیکن بنی مین ان میں سے ایک لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے ادھر سالہ ویلسن سے دوستی کلتی ہے اور یہ سب نینہ دیکھ رہی ہوتی ہے جس سے نینہ باہلا جاتی ہے کیونکہ نینہ ایک لیسوین تھی جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا اور وہ سالہ کو پسند کلتی ہے پل سالہ جادہ نصیح میں ہو جاتی ہے جس سے اسے الٹی آنے لگتی ہیں اور ویلسن اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف وہ بنی مین ان لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے اور انہیں ایک اکر کے مال دیتا ہے یہ دیکھ کر تھومس اور وہ لڑکی الگ ہو جاتے ہیں پل بنی مین تھومس کے پیچھے آنے لگتا ہے ادھر تھومس کو گئے ہوئے کافی دیل ہو چکی ہوتی ہے اس لئے جیری اور لینہ اسے دیکھنے جاتے ہیں جہاں وہ تھومس کا چسمہ پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور سامان بھی بکھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے وہ پولیس کو کول کرتے ہیں اور جب یہ بات پولیس کو پتا چلتی ہے وہ تھومس کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے تھومس آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے بنی مین ہوتا ہے جس سے تھومس ان کی گاڑی سے ٹکلا جاتا ہے اور ان لوگوں کا ایکچڈینٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف نینہ سارا کے پاس ہوتی ہے اور سارا کو کس کلنے لگتی ہے کیونکہ وہ ایک لیسپین ہوتی ہے پل ان کے کمرے میں جیلی کا چھوٹا بھائی چھپا ہوتا ہے جو نینہ کی سچائی جان چکا ہوتا ہے اور اس کی آواز سے نینہ اسے دیکھ لیتی ہے اس لئے نینہ اسے یہ بات کسی کو بھی بتانے کو منع کلتی ہے کہ وہ ایک لیسپین ہے ادھر جیلی ان لوگوں کو بتاتا ہے ان کا ایک ساتھی گائب ہے تب ہی انہیں گاڑی سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے مانو انہوں نے کسی کو ڈگگی میں بند کیا ہو تب ہی انہیں اینہ کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ اس کی طلب بھاگتے ہیں جہاں وہ اس بنی مین کو دیکھتے ہیں جو اینہ کو کھا جاتا ہے اور اسے مال دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ آدمی اسے سوٹ کرتا ہے پل بنی مین اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے جکھنی کل دیتا ہے اور وہ لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن بنی مین جیلی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی مال دیتا ہے اس لیے وہ اس سے بچنے کے لیے کیون میں آ جاتے ہیں پل بنی مین نینہ اور سالہ کی طلب آنے لگتا ہے جس سے نینہ ویلسن کو اس کی طلب دھکا مالتی ہے اور وہ ویلسن کو پکڑ لیتا ہے جس سے نینہ اور سالہ موقع دیکھ کر کھڑکی سے بھاگ جاتی ہے اور ایک جگہ پل چھپ جاتی ہے لیکن بنی مین نینہ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مال دیتا ہے یہ دیکھ کر سالہ گاڑی لے کل یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ دونوں بھی اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی میکس کو فیل سے ڈگی سے آواز سنائی دیتی ہے اس لئے وہ گاڑی کو روکنے کو کہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے ڈگی میں کیا ہے اور جب بلیک آدمی ڈگی کو کھولتا ہے میکس دیکھتا ہے وہاں جیسی کا نام کی اولت ہوتی ہے جو ایک پوپ سٹال ہوتی ہے وہ لوگ اسے گڈن اپ کل کے کہیں پر لے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں سارا آ جاتی ہے جسے دیکھ کر میکس کافی خوص ہوتا ہے اور وہ یہاں جیسی کا کو دیکھتی ہے کیونکہ سارا اس کی فین ہوتی ہے اسی دولان یہاں بنی مین آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جیسی کا یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ لوگ مل کر اس بنی مین کو مال دیتے ہیں تب ہی انہیں کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں جنہیں اپنے کہانی کی سروات میں دیکھا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پل جب ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے سامنے اسی ڈوکٹر کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے کہانی کی سروات میں دیکھا تھا پل وہ ڈوکٹر دیکھتا ہے یہاں جیسی کا نہیں ہے جس پل یہ ڈوکٹر ایکسپیلیمنٹ کلنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کو جیسی کا کو ڈھونڈنے کو کہتا ہے اور اب یہ ڈوکٹر ان تینوں کو بھی بنی بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ ایسے ہی کلائم کھلتے لیں پل اسی دولان وہ تینوں اپنے آپ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ان لوگوں کو مال کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں اول بھی بنی ہوتے ہیں جو اس جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب بھی یہاں کوئی آتا ہے وہ اسے مال دیتے ہیں اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پلینڈ ہو جاتی ہے امید کلتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی